موسیقی ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کرتہ میں نے پہنا ہوا ہے میرا آج کا آؤٹفٹ بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت کلر ٹاکوئیس کہہ لیجئے بلو اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہوا یہ پرنٹیٹ سا بیوٹیفول سا سکاف جو کہ میں نے مکسن میچ کر کے موڈا نیسا نام کی ویب سائٹ ہے وہاں سے آرڈر کیا ہے اس کا لنک میں دسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی آپ چاہیں تو آپ وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں جو ہجابی سے ان کے لئے یہ بہت ہی زبردست ویب سائٹ ہے اور رہی بات کہ آج کی ویلوگ میں کیا ہونے والا ہے تو ہم جا رہے ہیں سیٹرڈے مورننگ برنچ کرنے جی ہاں دوستو آج ہمیں ایک بہت زبردست والا برکفست آپ کو دکھانے والے ہیں کروانے والے ہیں اپنے ساتھ ہاں یہی کہہ لیجے کیونکہ وہاں پر ہم نے بہت زبردست فود ایکسپیرینس کیا ہے تو آپ آپ انڈ تک اس ویلوگ کو ضرور دیکھئے گا میں آپ کو پورا فود ریویو دوں گی وہاں کا ایمبینس کیسا ہے اور کیسی وہاں کی سروس تھی سب کچھ میں آپ کو بتانے والی ہے تو گائز اس وقت ہم کھڑے ہیں بالکل اسی ریسٹران کے سامنے جو کہ بالکل بھی کہیں سے ایک ریسٹران نہیں لگ رہا ہے دیکھئے آپ بالکل ایسا لگ رہا ہے کوئی بڑا سا ویلا ہے اور اس کے باہر گاڑیاں پاک ہوئی ہیں بلکل اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے یہ ریسٹران ہیں شارجہ کورنیش پر اور اس کا نام ہے ممائش اب ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر جا کے اندر کا ایمبینس کیسا ہے اور کس طرح سے یہ ریسٹران اندر سے نظر آتا ہے تو چلیے چلتے ہیں یہ ہے اس کا انٹرنس اور مین انٹرنس ابھی آگے ہے یہ سٹارٹنگ ہے ایسا لگ رہا ہے کسی ویلا کے اندر ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں اور یہ اس کا مین گیٹ ہے اس کے اندر جا کر دیکھتے ہیں اندر انٹر ہوتے ہی ہمیں بہت بھیڑ نظر آئی ہمیں لگا ویٹنگ ہے لیکن الحمدللہ ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑا یہ ریسپشنیسٹ ہے جو ہمیں اندر لے جاری ہے کیونکہ اندر اتنی سپیس ہے الحمدللہ ہمیں بلکل بھی انتظار نہیں کرنا پڑا اور ہم لوگ بلکل کچھ بھی کھا کے نہیں گئے تھے گھر سے اس لئے بڑی زونوں کی بھوک لگی بھی تھی تو بہرال ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑا اور یہ ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں اندر کی طرف یہ دیکھیں کتنا زوردست ہے یہاں کا ویو ہے بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بیک یارڈ ہے اور اس میں یہ پورا سٹنگ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کسی ویلا میں اور یہ دیکھیں ہم لوگوں کو یہ جگہ ملی ہے اور ہم لوگ یہاں پر بیٹنے والے ہیں اب میں جا رہی ہوں واش روم ہینڈ واش کرنے تھوڑا فریش ہونے کے لیے تو دیکھتے ہیں واش روم کس طرح میں میں دکھاتی ہوں آپ کو بھی اور آئیے ساتھ میں تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اندر سے کیونکہ آتے وقت میں دکھا نہیں پائی تھی کیونکہ میرے آگے بہت سارے لوگ چل رہے تھے تو میں آتے وقت آپ کو دکھا نہیں پائی تھی تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ یہاں سے ہے اینٹرنس اینٹرنس نہیں کچن یہ پورا اوپن کچن بنا ہوا ہے اور یہ لوگ سامنے ہی کک کر رہے ہیں یہ ہی سے سرف کر رہے ہیں کجھے بہت اچھا لگ رہا یہ بہت ہی زبردست ریسٹران ہے کلستینی ریسٹران ہے ممائش رام ہے میں جو میں اس وقت ابھی جا رہی ہوں واش روم میں واؤ زبردست ambience ہے یہاں کا ممائش کر رہے ہیں آپ کو دیکھیں دیکھیں یہ اچھا لگ رہے ہیں یہ اچھا لگ ریسٹران ہے یہ اچھا لگ ریسٹران ہے یہ اچھا لگ ریسٹران ہے تو گائز اس وقت ہم بیٹھے ہیں آڈر کرنے اور سمجھے سوا بارہ کے قریب ہو رہا ہے زہر کی ازان جسٹ ہوئی تھی اور یہ یہاں پر سکین کرنے کے لیے موبائل میں ایک دیاوہ ہے سکین تو یہاں سکین کر کے اور ہمیں اس طرح سے آڈر کرنا تھا منیو ہمارے موبائل میں آ جاتا تو یہ ہم نے آڈر کیا ہے ایک ہم نے یہ پتائر آڈر کیا ہے اس کے علاوہ جو آپ کو دوسرا دکھ رہا ہے بریٹ کے ساتھ ایگ ہے اس میں اولیوز ہیں اس میں ہموز ہے سپیشل فلسطینی ہموز ایکچھلی میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں کہ ایک فلسطینی ریسٹران ہے یہ ہاں رائٹ فلسطینی ریسٹران ہیں جس کا زبردست والا بریٹ فرسٹ ہم نے کیا تھا اور یہ جو ادھر والا ہے جو بریٹ والی چیز ہے یہ ہے اس کا پلیٹر بریٹ فرسٹ پلیٹر یہ آپ ضرور اوڈر کیجئے گا اگر آپ بریٹ فرسٹ کرنے جا رہے ہیں اور دوسری زبردست والی چیز جو ہم نے اوڈر کی تھی وہ یہ ہے چکن کریم فتائر بہت ہی زبردست سب کچھ بیکڈ تھا اور اتنا ہیلدی کہ ہم لوگوں نے اتنا بھر کر کھایا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں لیکن اتنا مزا ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور چیز تھی بیک پٹیٹو with چکن کریما یا بیف کریما تھا میں بھول گئی لیکن ہاں بیف کا شاید کریما تھا بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ بچوں نے بہت اچھی طرح ماشاء اللہ کھایا یہ دیکھیں ہم آلموسٹ پورا کلیر کر چکے ہیں پورا ساف کر چکے ہیں بلکل کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں مل جائے اچھا یہ پلان میرے ہزبن کے جو بہت 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 عزیز دوست ہیں ان کی طرف سے تھا بس انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا یہاں پر اور کافی دن سے ہمارا پلان چل رہا تھا تو فائنلی ہم یہاں پر آگئے اور ہم نے بہت اچھی چائے بھی پی جو آپ نے دیکھی ہوگی وہاں پر مگ رکھا ہوا تھا with mint leaves بہت بہت اچھی چاہتی جبکہ میں بلک ٹی بہت کم پیتی ہوں لیکن بہت مزے کی لگی مجھے اور بس اب ہم جا رہے ہیں پچے ہاتھ بات دھونے گئے ہیں اور اس کے بعد بس اب ہم نکلنے لگے میں سوچا میں تھوڑا سا آپ کو اور دکھا دیتی ہوں اندر جا کر ریسٹوران دے گئے یہ پورا اپن کچن بناوا ان کا اور مطلب اتنا اچھا اچھا انوائمنٹ لگا ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک بڑا سا بیلا ہے اور آپ اس میں کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کر کوئی بڑی سی پارٹی اورگنائز ہوئی ہوئی ہے اور آپ ہاں پر کھانا کھا رہے ہیں the best part was the food guys ضرور جائیے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا بھیرے کہنے سے آپ کیونکہ ہم لوگ اتنا ایکسپلور کرتے ہیں دبائی میں کچھ نہ کچھ نئی چیز طرح کی ٹرائے کرتے رہتے ہیں تو آئی جس کانٹ ٹیلی ہو آپ پس جائیے گا اور آپ کو خود بخود سمجھ میں آجائے گا کتنی اچھی جگہ پر بھی ایکچلی یہ شارجہ کارنش کے بالکل اپوزس سائٹ میں ہے آپ صبح کارنش جائیے کارنش سے پھر آپ سیدھا پرک فیسٹ کرنے آجائے گے ہم یہ پلان نہیں بنا پائے کیونکہ ہم بہت لیٹ اٹھے تھے صبح انشاءاللہ ان فیوٹر ہم یہ پلان ضرور پریں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال کریے میں اپنا بلوگ نہیں پینڈ کرتی ہوں اور پھر انشاءاللہ اگلے بلوگ میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے خدا حافظ ٹیک کیر پی امان اللہ اپنا بہت سارا خیال رکھے